ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا چوہا رہتا تھا میں ہر روز کھانے کی تلاسما جنگل سے باہر جایا کرتا تھا اور پیڑوں کے فل اور پتیاں فول کھا کر اپنا گجارہ کرتا تھا اور اسی جنگل میں ایک خطاناک شیر بھی رہتا تھا ایک دن وہ سیر اس چوہے کی گفہ کے پاس میں سو جاتا ہے سوتے ہوئے سیر کو چوہا دیکھ لیتا ہے اور وہ بہت زیادہ گصہ کرتا ہے اور چوہا اس سیر کو اٹھانے کے لیے اس سیر کے اوپر اچھلکود کرنے لگتا ہے کافی ٹھام اچھلکود کرنے کے بعد میں اس سیر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس چھوٹے سے چوہے کو پکڑ لیتا ہے تب ہی چوہا بولتا ہے کہ مراد مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ماف کر دو اگر تم کسی دن مصیبت میں ہوگے تو میں تمہاری جان بچا دوں گا چوہا کی باس ان کا سیر ہنس کر بولتا ہے تو اتنا چھوٹا ہو کر بھلا میری جان کیسے بچا پائے گا یہ کہہ کر سیر اس چوہے کو چھوڑ دیتا ہے کچھ دنوں کے بعد میں اس جنگل میں ایک سکاری آتا ہے اور ایک بڑا سا جال بچھا دیتا ہے سکاری کے جال میں وہ سیر فنج جاتا ہے اور جوڑ جوڑ سے چھیکھنے دہالے ماننے لگتا ہے سیر کی آواز سنکا چوہا دوڑا دوڑا آتا ہے اور اس سیر کے ساتھ میں کچھ ایسا کر دیتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کی بھی ہو سوڑ جائیں اس کو دیکھ سے پہلے اگر آپ بھی میرے ترہا اپنی ماں کو دنیا کے سب سے انول چیز مانتے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل تا سبسکر کر کے کومنٹ میں آئی لیو بھی مالک دینا جو ہو اپنے تیج دانتوں سے اس سکاری کے جال کو کٹ دیں